ہیلو گائز کی حال چال نمستے اسلام علیکم تیسا سیکال میں ہوں جائب کا اپنا ہوسٹ اور دوست امرت پار ایک ڈیری فارمر سو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گائیں کو بچیا کے شینگوں کو ہم دگوائیں یا پھر انہیں دوائی سے گھسا کر ختم کریں سو ان دونوں چیزوں کے بارے میں ہی ہم کمپیریزن میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا اس میں سے بیسٹ چیز ہے سو ابھی آپ دیکھ رہے ہو کہ ہم جو ہے گوہی کے اپلوں کو جو ہے آگ لگا رہے ہیں تاکہ یہ جو روڈز ہم اس کے اوپر رکھ رہے ہیں یہ اچھے سے گرم ہو جائیں اور ہم بچیا کے سینگوں کو داگ سکیں میں نے جو ہے میں نے پچھلی بار جو میں نے غلطی کی تھی اس سے میں نے سیکھا اور اس بار میں نے وہ امپرومنٹ اپنے اندر لائی ہے سو کیا امپرومنٹ ہے وہ یہی امپرومنٹ ہے کہ ہم اس بار بچیا کے جو ہے سینگوں کو دگوا رہی ہیں کیا پرسیزر ہوتا ہے اس سے آگے بڑھنے سے پہلے پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ بھی کیا کیجئے آپ کی ایک شیئر اور ایک سبسکرائب سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے کہ میں آپ کے لیے اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز لا سکوں اور میں کوشش کروں گا کہ میں ہر روز آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ویڈیوز ضرور لاؤں جو آپ کے نولیجیبل ہو سو اب آپ دیکھ رہے ہو کہ ڈاکٹر صاحب ہے ہمارے یہاں پر یہ تو انہوں نے یہ دیکھا ہے یہ انجیکشن جو ہے پشو کے اتنے اتنے پارٹ کو ہی سن کرتا ہے جیسے آپ انیسیسیا کہہ سکتے ہو پٹ یہ انیسیسیا نہیں ہوتا سو ایسی ہے کہ ہم نے جب سینگ داگنے ہیں تو ان کو اچھی طرح سے بالوں کو اس کے سائیڈ بالوں کو صاف کروا لینا ہے اور ساتھ میں اس کے جو انجیکشن چاروں طرف ہی لگیں گے تاکہ اچھے سے وہ پارٹ اس کا سن ہو سکے دگواتے سمیں کئی بار جو مین پرابلمز آتی ہیں پشو کو کیونکہ پشو کے سینگ اور ناک سانس لیتا ہے جہاں سے وہ دونوں ہی ناڑ ایک ہی ہوتی ہے سو ہمیں بہت ہی صاف دھانی سے اس کو دگوانا چاہیے اگر ہم گسوا رہے ہیں تب بھی ہمیں بہت صاف دھانی سے اس کو کروانا چاہیے سو میں جب یہ بچیاں لیٹی ہوئی تھی ہم نے باندھ کے لٹوایا تھا اس کو ساتھی ساتھ میں چیک کر رہا تھا کہ اس کے چچڑیاں وغیرہ تو نہیں لگی سو میرے کو وہ کنفرم ہو گیا کہ اس کے چچڑیاں وغیرہ بھی ہیں جس کے کارن اس کی گروت جو ہے دھیمی ہو سکتی ہے سو ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ ساتھ ہی ساتھ اس کا جو ہے چچڑوں والا بھی ٹریٹمنٹ کر دیا اب اب اس کے جو جون چچڑ اور سوسری وغیرہ جو ہوتی ہے جس کو ہم سکری وغیرہ کہہ سکتے ہیں وہ بھی اس کے ختم ہو جائے گی اور اس کے بالوں کے اندر جو شائن آئے گی وہ بھی ایک الگ ہی ہوگی سو اسی لئے جو ڈی ورمنگ بھی جروری ہے اب اب یہ ویڈیو میں میں نے دونوں چیزیں ہی دکھا دی ہیں آپ کو کہ ڈی ورمنگ کیسے کرنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سینگ کیسے داگنی ہے میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ پلیز آپ اس کے ڈی ورمنگ کا انجیکشن ہی لگا دیجئے تاکہ اب جو ہے یہ دو مہینے کی ہو چکی ہے اور ہم بالکل کلیر ہو سکیں کہ کوئی دکھت نہیں ہوگی اس کے بعد اس کو تب ہی انجیکشن لگوائیں میرے حساب سے تو آپ کو دو مہینے کے بعد ہی انجیکشن لگوانا چاہیے اس سے پہلے آپ ان کا جو ہے دوائی لگا کر جہاں ان کو جو ہے ہنگ وغیرہ دیکھ کر ہی اس کی جو علاج کیا کیجئے کوشش یہی کیجئے کہ آپ کے فارم پر نہ ہو اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس ڈاکٹر جی سے میں نے کہا کہ آپ ہائی ٹیک کا انجیکشن جو ہے وہ لگا دیجئے انہوں نے جو ڈیڈ ایمل انجیکشن اس کے لگا دیا یہ چمڑی میں لگے گا یہ ماس کے اندر نہیں لگے گا سو یہ دیکھئے اب اس کے جو ہے ہم سینگ داگ رہے ہیں دگوانے کا ریزن ہے تاکہ جب یہ گائیں بنے گی یہ بچیاں جب گائیں بنے گی تب اس کے سینگ کئی بار نکل سکتے ہیں جب ہم دوائی لگوا کر کھساتے ہیں سینگ تو جو ہے کئی بار سینگ جو ہے نکل جاتے ہیں دوبارہ سے سو اس کے لیے ہمیں یہ جو سینگ دگوانے ہی پڑتے ہیں یہ پشو کو کوئی ہام نہیں کرتے کسی برکار کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے پشو کو سو اسی لیے یہ فارمر کے لیے بھی جروری ہے تاکہ وہ اپنے نقصان سے اور اپنے پشو کے نقصان سے بچ سکے اس کا نقصان ایسے ہوگا اگر بچیاں نے جا گائیں نے آپ کے سینگ مار دیا تو آپ کا وہ نقصان ہوگا اور اگر پشو نے خود کو چوٹ لگوا دی سینگ کے ذریعے تب بھی آپ کا نقصان ہی ہوگا اسی لیے ہم جو ہے اس کے سینگوں کو داگ رہے ہیں اور اس میں سینگ داگنے کے بعد کی جو گھروت ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنا ایفیکٹ پڑتا ہے سینگ داگنے سے بھی یہ ویڈیو لانے کا مقصد میرا یہی تھا کہ ہم آپ کو اچھے سے دکھا سکیں کہ کیسے ایک بیری فارمر کے لائف میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور وہ اسے کرنی ہی پڑتی ہیں اب یہ دیکھئے کوئی اس کو جو ہے پریشانی دکت نہیں ہو رہی ہے یہ بچی ہے ابھی چھوٹی اسی لیے تھوڑی سی دکت پریشانی مان رہی ہے کہ مجھے کیوں پکڑا ہوا ہے اس کا جو ہے وہ سینگوں والا پارٹ تو بلکل سن ہو گیا ہے اب اس کو کوئی دکت نہیں ہے کہ اس کو لگے گا گرم لگے گا جا کوئی چیز ہے کچھ بھی نہیں اس کو احساس نہیں ہو رہا یہ بلکل آرام سے بیٹھی ہوئی ہے اس کو یہی ہے کہ مجھے پکڑا کیوں ہے مجھے چھوڑ دو سو یہ بھی اس کی ہی بہتری کے لیے ہم نے اس کو پکڑا ہے سو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں جلدی ہی پلیز گائز لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے آپ میں سے بہت سے لوگ میری ویڈیو کو دیکھ جرور رہے ہیں بٹ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے سو پھر سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کیا کیجئے مجھے اس سے موٹیویشن جرور ملتی ہے اور میں آپ کے ساتھ ایسی اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز شیئر کرتا رہوں گا جو میرے دیری فارم کے اندر ہوتی رہے سو میری تو یہی کوشش ہے کہ میں آپ کو اپنے فارم کی ہر ایک چیز دکھاؤں سو اس کے لیے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا so guys thank you for watching ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں جلدی